اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کوکنگ ویڈ موم آج میں آپ کے لئے کمرشل رشین سیلڈ کی ریسپی لے کر آئی ہوں جس کو گھر میں بنانا بہت ہی آسان ہے یہ سیم شادیوں والا سیلڈ ہے اور دو طرح کی ہم ہوم میڈ ساوس ریڈی کریں گے ایک ہوگی میٹی ساوس اور دوسری ہوگی سپائسی ساوس جو کہ اس کو مزید دلیشیس اور ٹیسٹی بنا دے گی اللہ رحمان وحیم تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو سب سے پہلے ایک کڑائی لیں گے اور اس میں پانی ایڈ کر لیں گے پانی تقریبا میں نے یہاں پہ ہاف جگ ایڈ کی ہے کیونکہ مکرونیز کو میں نے یہاں پہ بوائل کرنا ہے پانی کو تھوڑی دیر کے لیے گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے پانی گرم ہو گیا اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہاف ٹیبل سپون نمک وان ٹیبل سپون اوائل اس میں ایڈ کریں گے چیزوں کو مکس کرنے کے بعد ساتھ اس میں ایڈ کر دیں گے مکرونیز مکرونیز ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اور اس کو بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے جیسے ہی مکرونیز بوائل ہو جائے گی اس کو نکال لیں گے مکرونیز اچھے سے بوائل ہو چکی ہیں فلیم آف کریں گے اور ساتھ ہی ان کو نکال لیں گے یا تو ان کو یہیں پہ آپ سٹین کر کے تھنڈا پانی ان کے اوپر ڈال دیں یا تھنڈے پانی کے باؤل میں ان کو ڈال دیں گے صرف ایک منٹ کے لیے ڈالیں گے اور بعد میں سٹین کر لیں گے پانی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی گرم پانی میں تھوڑا سا اوئل دوبارہ سے ایڈ کر کے سپیگٹیز ایڈ کر دیں گے اور ان کو بھی اچھے سے بوائل کر لیں گے سپیگٹیز ہماری یہاں پہ ریڈی ہو گئے ہیں فلیم آف کریں گے اس کو بھی یہاں تو تھنڈے پانی میں ڈال کے سٹین کر لیں گے یا ڈائریکٹ ہی تھنڈے پانی کے نیچے اس کو تھوڑی دے رکھیں گے اور سٹین کر لیں گے صرف آپ نے تھنڈے پانی کے باؤل میں صرف ایک منٹ کے لیے اس کو ڈپ کرنا ہے اب ہم نے یہاں پہ دو طرح کی سوس تیار کرنی ہے سب سے پہلے ہم ایڈ کریں گے ایک باؤل میں پلین مایونیز سمپل مایونیز ہے اس میں کوئی چیز مکس نہیں ہے جتنی آپ کو چاہیے ہوگی آپ نے اتنی اس میں ایڈ کر دینی ہے مایونیز کی قوانٹیٹی کے اکورڈنگ اس میں میں فور ٹیبل سپون ایڈ کر رہی ہوں شگر اور یہ دیکھیں میں نے پاودر فوم میں شگر ایڈ کی ہے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ بہت ہی اچھے سے اور جلدی سے مکس ہو جائے گی اگر آپ سابوچینیز میں ایڈ کریں گے نہ ہی وہ مکس ہوگی اور کھانے میں بھی مو میں اس کے دانے آئیں گے جو کہ بلکل بھی اچھے نہیں لگیں گے بسکر کی مدد سے اچھے سے دونوں چیزوں کو مکس کر لیں گے آپ نے یہ ساوس بنانے کے لیے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ جتنی آپ کی مایونیز کی قوانٹیٹی ہوگی اس کے مطابق آپ نے اس میں شگر پاودر ایڈ کرنی ہے ہم نے ایک سپائسی ساوس ریڈی کرنی ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہم لیں گے کیچپ کیچپ آپ کو جتنی ضرورت ہے آپ نے اتنا ایک باول میں ایڈ کر لینا ہے اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے اس میں 3 ٹیبل سپون ایملی کا پلپ ایملی اور آلو بہارے کا پلپ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں آپ اس کی جگہ ایملی اور آلو بہارے کی چٹنی بھی ایڈ کر سکتے ہیں 1x4 ٹیبل سپون اس میں ایڈ کریں گے نمک 1.5 ٹیبل سپون اس میں ایڈ کر دیں گے چاٹ مسالہ بسکر کی ہلپ سے اچھے سے تینوں چاروں چیزوں کو مکس کر لیں گے اب سیلڈ بنانے کی طرف آتے ہیں ایک باؤل لیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے سب سے پہلے کھیرے کھیرے لیں گے دیکھیں میں نے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے باریک باریک اور اس طرح سے کیوب میں کاٹ لیں گے آپ نے بھی اسی طرح سے کیوب میں کاٹ کے تو پھر ایڈ کرنے ہیں اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے ٹوماتر اس کو بھی اس کی سیڈز ریموف کر کے اس کو بھی کیوب فوم میں باریک باریک کاٹ کے پھر ایڈ کریں گے پیاز اس کو بھی میں نے اسی طرح سے باریک اور کیو فوم میں کٹ کے ایڈ کیا ہے اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے بندگو بھی اس کو بھی کیو فوم میں کٹ کے ایڈ کریں گے اب اس میں ایڈ کریں گے سفید چنیں ان کو میں نے پہلے پانی میں ڈپ کیا تھا اس کے بعد اچھے سے بوائل کر کے پھر ان کو میں نے ایڈ کیا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے ہم ریڈ بینز اگر آپ کے پاس ریڈ بینز نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ کالے چنیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اسی طرح سے پانی میں بوائل کر کے پھر آپ نے ان کو ایڈ کرنا ہے ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ساوس جو سپائسی ساوس ہم نے ریڈی کی تھی وہ اس میں آپ نے ایڈ کر دینی ہے ریکوائیڈ کونٹیٹی کی اکورڈنگ آپ نے یہ ساوس ایڈ کرنی ہے ساوس کو اچھے سے ان چیزوں کے ساتھ مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اگر آپ کو یہ ساوس کم لگے تو پھر آپ نے ایڈ کرنا ہے ایک دم سے سارا سٹارٹ میں ہی ایڈ نہیں کر دینا اچھے سے مکس کرنے کے بعد یہ سیلڈ یہاں پہ ہمارا ریڈی ہے بہت ہی خوبصورت کلرفل سا لگ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کمپلیٹ ہے اور اب ہم موو کرتے ہیں نیکس سیلڈ کو بنانے کی طرف اب فروٹ سیلڈ کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے ایک باول لیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے ایپلز آپ کو جو جو فروٹ پسند ہے آپ نے وہ ایڈ کرنا ہے اچھے سے واش کر کے اس طرح سے کیوں فوم میں کاٹ کے باریک باریک پھر آپ نے ایڈ کرنا ہے اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے مکرونیز جس کو ہم نے سٹارٹ میں ہی بوائل کر لیا تھا یہ آپ نے اپنی قوانٹیٹی جو ہے اپنے اکورڈنگ آپ نے ایڈ کرنی ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ ساری ایڈ کریں اب ایڈ کریں گے بوائل سپگٹی ایڈ کریوں باناناز کشمش ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں بادام اور ایڈ پہ میں اس میں ایڈ کروں گی ٹوٹی فروٹی یہ ہوم میڈ ہے اور اس کا لنک جو ہے آپ کو وہ ایڈ پہ ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور ایڈ پہ اس میں ایڈ کر دیں گے مٹھی سوس جو ہم نے سٹارٹ میں ہی ریڈی کی تھی یہ بھی آپ نے جتنی ضرورت ہوگی اتنی ایڈ کرنی ہے ساری ایک دم سے ایڈ نہیں کرنی ہے اچھے سے اس سوس کو ساری چیزوں کے ساتھ مکس کر لیں گے آپ نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے بلکل بھی اس میں فریش کریم استعمال نہیں کی وہ اس لیے استعمال نہیں کی ایک تو یہ ہے کہ فریش کریم ایڈ کرنے سے فروٹس بہت جلدی نرم ہو جاتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اگر زیادہ تھوڑی دیر بھی سیلڈ پڑا ہو تو وہ پانی چھوڑ دیتے ہیں اس وجہ سے آپ نے اسی طریقے سے فریش مایونیز سے آپ نے اس میں شوگر ایڈ کر کے پاوڈر شوگر تو آپ نے یہ والی سوس بنانی ہے یہ سیلڈ بھی ریڈی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہی خوبصورت اور کریمی لگ رہا ہے تو ماشاءاللہ سے یہ ہے ہمارے دونو رشین سیلڈ کی فائنل لک آپ بھی اس کو ضرور پرائے کریں اپنے فرنڈ فاملی کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا thank you so much for watching my video stay connected with us اللہ حافظ yummy thank you mom